فیضہ باد دھرنا نظر سانی کے استعمال کے لیے مکرر سپریم کورٹ 28 ستمبر کو استعمال کرے گی تین رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس قاضی فائزی سا سربراہی کریں گے شفاف اور ازادانہ انتخابات کا نقاد نگران حکومت کا منڈیٹ ہے تمام ممالک کے ساتھ مستحقم اور خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں یقینی بنانا ہوگا کہ اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو نگران وزیر آزم کا تینگ ٹینک آف کانسل فورن ریلیشنز میں خطاب عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے الیکشن کمیشن کے بڑے اعلان سے بہام ختم حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہر ستائی ستمبر اور حتمی لسٹ تیس نومبر کو شائع ہوگی پولنگ چون روزہ الیکشن پروگرام کے بعد کرائی جائے گی علامیہ جاری حتمی تاریخ اگلے ہفتے متوقع 28 جنوری کو انقاد کا امکان انتخابی بگل بچتے ہی تیاریاں شروع الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز کو اقدامات تیز کرنے کا حکم دے دیا ہنگامی مراسلہ جاری تمام اگزیکٹیو دارے اور ظلہ انتظامی آئی سی پی کی معاونت کے پابند ہیں پورے ملک میں انتظامی اور لوجسٹک سپورٹ فرہم کی جائے خط کا مطن جنوری میں انتخابات پیپلز پارٹی نے اعلان مسترد کر دیا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آئین پر عمل نہ کرنے پر ای سی پی کو جواب دینا پڑے گا خرشی شاہ کا بھی پولنگ کی تاریخ دینے کا مطالبہ احسن اقبال کا سیاسی جماعتوں کو تیاریوں کا مشورہ ایمکیم نے فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا اس تحقام میں پاکستان پارٹی اپنی پہلی انتخابی اننگز برپور انداز میں کھیلے گی فردوس آشکوان کا ٹوئٹ جی ایو آئی کی ممکنہ دھاندری پر مضاحمت کی دھمکی آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے سابق صدر کی چودری شجاعت کی رہاش گامت ملاقات میں سیاسی امور اور انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال اور محمد حفیظ بی سی بی ٹیکنیکل کمیٹی سے لیدہ ہو گئے سابق اپتان نے کہا وہ اعزازی رکن تھے موقع دینے پر زکا اشرف کے مشکور ہیں